السلام علیکم میرا نام علی ہے اور یہ ہے دوستو انفینکس نوڈ 30 لانگ ٹم ریویو سارے پروز اور کونز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستانی مارکیٹ میں یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے رائٹ ناؤ ایک مہینہ ہو گیا اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے تو آج سبھی چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہونے والی ہیں اور اس کے آلیڈی ہم لوگوں نے کمپیرزن بھی چینل پر اپلوڈ کیے ہیں لنک ڈسرپشن مل رہے گا ضرور چیک کر لیجئے گا اور کوئی بھی کیوری ہو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور سجیسٹ کیا کریں ہم لوگ کسی نے کسی کمپیرزن میں اس کو بھی کور کر لیں گے تو ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لینا اینڈ پر ایک یوزر ریویو بھی رکھا ہے میں نے آپ لوگ کے لیے اسپیشلی اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بھائی ہم پریس کا جو ریویو ہے وہ اینڈ پر کریں گے لیکن پہلے ہم لوگ ریویو کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس فون کی بیل کالیٹی اور ڈیزائن کی دیکھو بھائی بڑا فون ہے اگر آپ ایک ایسے پرسن ہو جس کے ہاتھ چھوٹے ہیں تب یہ آپ کو کافی بڑا فون فیل ہونے والا ہے آلماست 6.8 انچز کا سائز ہے تو یہاں پر آپ کو فیبلیٹ سائز کا فون دیکھنے کو مل داتا ہے بہت آپ کو بڑے بڑے کیامرہ سرکل لگ جو ہے نا وہ فلاکشپ سیریز والی درور دیکھنے کو بھیلے گی بہت بڑا فون ہے تھکنیس بھی 8.6 ایم ایم کے دیکھنے کو مل داتی ہے اور جو ویٹ ایمپلیمنٹ ہے اس میں اگر آپ کا ہاتھ چھوٹا ہے تو بھائی آگے آپ کو تھوڑا سا گرتا ہوا فون ملے گا یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کیونکہ ویڈاوڈ کور اس فون کا جو ویٹ ہے وہ دو سو پندرہ بیس گرام کے ایراؤنڈ ہے اور اگر آپ کور لگاؤ گے تو یہ ایک پاؤ کا دھائی سو گرام کا آل موسٹ فون ہو جاتا ہے پاکٹ میں رکھتے ہوئے بھی مطلب سرسر باہر آتا ہے اگر آپ ایک ایسے پرسولل جو اپر والی پاکٹ میں فون رکھتے ہو تو یہ بھائی بہر نظر آنے والا ہے اور سائیٹ پاکٹ میں بھی رکھو گے پینٹ وغیرہ ڈائٹ پہنتے ہو تو بھائی یہ آپ کو ایشو کرنے والا ہے although جو ڈیویلیٹی ہے وہ مجھے اچھی ملی ہے مائٹ فینشنگ میں ہے اس میں بلاک کلر obsidian بلاک کلر بھی ملتا ہے سینسٹ گولڈ کلر خوبصورت دیکھتا بھائی دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے گولڈ کلر باٹ وہ بھی ملتا ہے ریئر پلاسٹک مل کالٹی ہے سمجز نہیں مجھے فیل ہوئے ایک مہینے سے میں اس کو جو جو آنا وہ ٹیسٹ آؤٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر سکرچز اور سمجز یہ ویڈا سٹف نہیں پکڑتا باکسی ڈیزائن اچھی بات ہے بہت بڑا فون فیل ہوتا ہے اور ایک جیز اچھی لگی ہے مجھے انفینکس کے اس فون کے اندر کے ip53 کی ریٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے مطبق گلے ملے ہاتھ سے ہوں بارش میں یوز کنا ہوں تو کچھ آپ کو واتر پروving دیکھنے کو ملتا ہے باکہ جو فنگرپین سنسر ہے یہ آگ فنگرپین سنسر ہے بلکل آپ کو فریم کے اندر ملتا ہے لوکیشن ٹھیک ہے بڑا سائز ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کبھی کبھی فیل ہوتا ہے باکہ اوورال جو لوکیشن ہیں کی پلیسمنٹس کی وہ مجھے ٹھیک دیکھنے کو ملی ہیں تو انہین فیل تھوڑے بڑے فون کی ہے ڈیوریبیلٹی ضرور اچھی ہے باٹ اوورال یہاں پر میں آپ کو یہ پریفر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی ہیوی ویٹ فون نہیں چلایا تو اس کو اٹھا کے تھوڑے سے آپ ڈمبر شمبل ڈالش والے وہ آپ بنا سکتے تو ویٹ مجھے یہاں پر زیادہ فیل ہوا ہے باٹ یہاں پر ایک بہت بڑا کون جو مجھے لگا ہے دیکھو میری پرسن دشمنی نہیں ہے کسی برینڈ سے میرا کام ہے آپ کو صحیح طریقے سے بتانا کہ کون سی چیز بیٹھر ہے کون سی نہیں بھائی یہاں پر دسپلی کا بہت بڑا کون ہے ایک تو یہ IPS پینل ہے IPS پینل کے ساتھ 6.8 انچز کا سکرین سائز ہے 120 ہرڈز اچھی چیز ہے بھائی اس میں ہلکا بلکا بلویش ٹو انٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور آؤٹڈور ویزیبیلیٹی اتنی بیٹر دیکھنے کو نہیں ملی 1080p ریزولیشن کے ساتھ اوورال جو ایکسپیرینس ہے وہ مجھے اتنا بیٹر ڈی لائٹ کا یا ہارش لائٹ کا اتنا بیٹر نہیں ہے اور ٹچ بھی کہیں نہ کہیں مسنگ کرتا ہوا نظر آیا ہے یہ کون ہوگا اس فون کی ڈسپلی میں مطلب یہاں پر اس پرائز سیگمینٹ میں ٹیکنو کیمنٹ ٹو انٹی پرو تھوڑے سے پیسے ڈال کے مل جاتا ہے 120 ہرڈز ایملیٹ پینل انڈسپلی فنگر بھی سینسر کے ساتھ یہاں ریڈ می نو ٹو بھی مل جاتا ہے 120 ہرڈز کا ایملیٹ پینل کے ساتھ مل جاتا ہے ساٹھ ہزار روپے فرق سیف چار پانچ ہزار روپے کا اس کے بعد آپ کو کم پیسوں میں کیمنٹ ٹو انٹی سکسٹی ہرڈ ریفریشیت ضرور ہے لیکن اس سے کم پیسوں میں انڈسپلی فنگر بھی سینسر کے ساتھ مل جاتا ہے اس کا دسپلی ایکسپیرینس اس سے تھوڑا سا بیٹر ہونے والا ہے آلوہ یہاں پر وائڈ ون ایل ون آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ انڈور لائٹس میں دیکھتے ہو تو آپ کا ایکسپیرینس گزارے لائک ضرور ہو جائے گا بٹھ آئی پیس پینل کا جو ایکسپیرینس ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دس چالیس پہنچ دالیس زار روپے کی رینج کے اندر ہی آئی پیس پینل رہنے چاہیے جب پچاس زار سے پر جاتے ہیں تو میرے خیال میں پہلی پروریٹی ایملیٹ پینلز کی ہوتی ہے تو یہاں پر دسپلے میں یہ بہت بڑا کون مجھے نظر آیا اور یہ یوزر ریویو کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو بھی کیا فیل ہو ہے دسپلے کے اندر آلوہ یہاں پر ریفریش ہے ٹھیک ہے بڑھ ٹچ کہیں نہ کہیں مسنگ کرتا ہے تو یہ مجھے ایک بڑا کون لگا ہے اور ایک اور کنفیوزن یہ ہے جو نوڈ تھرٹی پرو ہے اس میں منشن کیا ہے کمپنی نے انرڈی گلاس بیل کوالٹی ہے بٹ نوڈ تھرٹی میں ستیل کنفیوزن کنفیوز روم ہے منشن کہیں بھی نہیں ملا مجھے کہ اس کی جو پروٹیکشن ایفرانچائٹ کی یہ انرڈی گلاس بیل کالٹی کی مطلب دیریویبل کتنا یہ کنفرم نہیں ہے 2.5 ڈی ہی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کا جو پانچھول کٹ آؤٹ ہے اس میں آپ کو ہلکا سا بلیکش ٹینٹ جو ضرور دیکھنے کو ملے گا وہ آئی پیس میں سب ہی ہی ہوتا ہے لیکن یہ پانچھول کٹ آؤٹ کافی بڑا سا نظر آتا ہے اس کے لابہ یہاں پر اگر ہم نو پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ایک اس کا تگڑہ ایکسپیکٹ ہوگا کیونکہ اپنی پرائس ایکیوٹ میں دس آنلی فون ویچ آفرین پاور فول ہرڈویر میرے ہیلیو جی 99 2.2 اکٹا کور 6 اینم فی ریکیشن پر ہے مالی g57 دیکھنے کو مل داتا ہے بھائی ہیو تاسکن ضرور جو ہے نا بھو کر لے گا مطلب رنڈرنگ وغیرہ کرنی ہو وہ اچھے طریقے سینجل گئے گئے یہی ہرڈویر ہمیں 1,2,000,000 روپے میں ملتا ہے یہاں 8GB 256 RAM و ROM UFS 2.2 کا storage ٹائپ ہے Ui کے ساتھ شکایتیں بھی ہیں لیکن کافی زیادہ ریفائن بھی کی گئی ہے اب یہاں پر آپ کو اپنا operating system ملتا XOS operating system 13 ملتا ہے which is android 13 based but گلا یہ ہے کہ infinix کے phones جتنے بھی آپ بھائی کرتے ہو ان میں آپ کو future update نہیں ملتی یہ ایک بہت بڑا کون ہے مطلب آدھا لاک روپے کی product روپے خرید تو feature security ہونی چاہیئے ایک ایک دو updates یہاں control ویسے سارے phones کے اندر ہیں لیکن اس بیٹری کو optimize بھی different ways سے کر سکتے ہو اور بھی آپ کو یہاں پر کمپنیز ہیں جو کہ آپ کئی offer کرتی ہیں باقی سب google ڈائلر ہے تو اس میں operator بولے گا تو یہ چیز دیو ہے نا یہ infinis کے فون کی سپریریریٹی ہوتی ہے performance میں اس پرائیس سیگمنٹ میں ہرڈویر ضرور جسٹیفائی کرتا ہے اپنی پرائیس کو ریم اور روم variant لیکن باقی چیزیں بہت زیادہ matter کرتی ہیں پبجی اگر کھیلتے ہو تو بھائی 40 fps ملے گا ہاں 60 fps نہیں ملے 40 fps کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو gyro ہے ہرڈویر سافٹر مکس مطلب لگا ہے لیکن اچھا کام کرتا منا در آیا مطلب سکرین ریکارڈنگ کی آپشن ملتا گیمن بوسٹو ملتا جس میں آپ بہت ساری آپشن دیکھنے کو ملتا تی ہے اگر کچھ یہاں پر مجھ بٹنز کرنے ہیں اوپر ویلیم راکر کیز کو تو وہ بنا سکتے یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں انفین کے فون کے اندر نورمل ڈالر یا بڑا نہیں تھا 35 40 000 روپے 30 000 روپے کی ڈیوائس میں بھی ہو جاتا تھا تو گیمن کے لیے اگر اپنے فری فائر جیسی گیم کھلنی ہے تب آپ اس فون کو ضرور کنسی ڈر کر سکتے ہیں یا تین پتی کھل لی اللہ محف کرے بھائی آپ نے کھیل نی ہے ایڈ ورل پول تو وہ آپ ضرور کھیل سکتے ہو تو یہ پر وہ گیمن ضرور کر لے گا لیکن اگر آپ کو ہائی انٹینس گرافکس والی گیم کھیل نہیں ہے تب یہ فون آپ نہیں کرنا کیجویل ڈیوزیج ہے تو بڑی ڈیسنڈ ریم بھی ملتی ہے آٹ جی بی کے ساتھ آٹ جی بی ایک سکتے ہو مارکیٹ کیا جاتا ہے فیک مارکیٹ ہے 16 جی بھائی اریجیل آٹ جی بھی کام کرتی ہے نورمل اور 2K کی ویڈیو میکسیم ریکارڈ کرتا ہے 4K 30 fps مسنگ ہے 1080p 60 fps بھی ریکارڈ کرتا اور انبوکسنگ ویڈیو میں میں نے اس کا ریویو کر دکھایا تھا فرنٹ سائٹ پر آپ ملتا ہے 16 میگا بگزل کا سینسر تھوڑے سی پیسے ٹالوگ تو ٹیکنو کی بات کرتا ہوں یار سکن ٹون پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ڈی لائٹ میں بھی یہ سکن کافی زیادہ چینج کرتا ہے مجھے ویڈیو میں فون ایکسپوزر میں سٹرگل کرتا ہوا ملا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم لوگ فرنٹ کیامرہ کی فوٹوز کی بات کرتے ہیں مجھے کافی زیادہ سٹرگل کرتا ہوا نظر آیا یہ فون مطب سکن ٹون کبھی داڑی والے پرسن ہے تو کافی زیادہ چینج کر دیتا ہے چکنی چملی ضرور رکھتا ہے آٹو ایج ڈی آر ملتا جو کبھی کام کرتا مرضی سے کبھی نہیں کرتا پیسے ڈال کے کام اٹو 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 ملتا ہے اگر میں اس کو ساتھ کمپیر کروں تو بھائی یہ فون اس کا ترہا کمپیٹ نہیں کر پائے گا ٹیکنو کام اٹو اٹو کو اگر فوٹو میں دیکھنے تو کمپیٹ نہیں کر پائے گا تو مجھے زیادہ نوائز دیکھنے کو ملا ہے مطلب آپ کو نائٹ موڈ میں ویڈیو اس فون کی فرن کی اتنی بیٹر دیکھنے کو نہیں ملے گی کسی شاک یا کسی پلا مال میں جاتے ہو تھوڑا بہت exposure کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے لائٹ میں فرن کی فوٹو یا پورٹریٹس مجھے زیادہ بہتر کام کرتا مطلب لائٹ میں فرن فیس کو فوکس ہی نہیں کر پائے اور میں نائٹ موڈ سے پکچر کی تو دیٹیل اچھی پروائیٹ کی ہے تو سوپر نائٹ موڈ انڈور لائٹس یا آرٹیفیشل لائٹس فرن کیمرا میں ٹھیک کام کرتا موڈ نائٹ موڈ کی ہم نے فلیش لائٹ آن کر بھی ویڈیو بنا کے دیکھی ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ کیمرا اپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے اتنے پرائیس سیگمنٹ میں بڑے ٹگڑے ٹگڑے کیمرا فان مل جاتے بھائی مطبع اگر نیا نہ بھی لینا ہو تو یوز تھوڑے بہت مجھ جاتے ہیں جو کہ اس فان سے کافی تگڑا کیمرا پروائیڈ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ سکین ٹان پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے سکسٹی فور نائٹ موڈ 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 نظر آیا سکتا ہے سکرین سے کامپروائز کیا جا سکتا ہے بہت اگر سکرین کامپروائز ہو کیامرا کامپروائز ہو تو صرف ہرڈویر نے فون نہیں چلا باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا بھائی اچھی بات یہ کہ دوال سپیکر قوالیٹی بڑی تگڑی ملتی ہے اور مجھے نو اور بھائی ہم بیٹری کی بات کرتے ہیں تو بیٹری بیک اپ آپ کو بہت تگڑا ملنے مالا ہے اگر آپ ایک نورمل یوزر ہیں تو یہ فون آپ کو دو دن کا بیٹری بیٹری پروائیڈ کرے گا 5000 مح کی بیٹری ہے اور دوسرا یہ 45 وارٹ وائیر چارجنگ کے ساتھ آتا 5% سے ہم نے اس کو جو روم ٹیمپریشن ہمارے پاس تھا وہ آراؤنڈ 30 ڈگری سلسیس تھا ایسی والے روپ میں ہم نے اس کو چارج کر کے دیکھا ہے آراؤن کچھ ایک گھنٹے کے یہ فل ہی چارج ہو جاتا ہے تو فاس چارجنگ اس فون کے اندر اپٹیمائز نظر آئی جو مجھے اچھا لگا ہے اس فون کے اندر مطلب آپ کو بیٹری بیک اچھا دینا پھر اس کے ساتھ ساتھ سیم ٹری ہے اس میں ڈیریکی سلوٹ مل جاتی ہے مطلب آپ میموری کارڈ لگا سکتے ہو دو سیمیں بھی لگا سکتے ہو اس فون بیٹری بیک آپ کو ضرور دیکھ مل گا سائیڈ فنگر پھنٹ مل مل تا سیم سیم ٹیک نو ٹیک نو سیم 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 لگتا ہے بات یہ انلوکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے بائیومیٹک سے کوئیشو ہوگتا بھی ہے مقصد صرف انلوکنگ والا ہے اس کے داؤنلوڈنگ اپلوڈنگ کی اگر میں میڈرین سیگمنٹ دیکھتا ہوں آج مہنگائی کی ٹائم میں تو ٹھیک ہے اس ہارڈویر کی تگڑی دیکھنے کو ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے مطلب آپ کو جو داؤنلوڈنگ سپیڈ ہے وہ ٹھیک دیکھنے کو ملے گی اوورال یہ دا میرا ایک سپیڈنیس اے انفینکس نوڈ تھرٹی جو سمپل ہے پاکسانی مارکیٹ میں ویسے تو اس کی ریٹیل پرائس چبون ہزار ہے پٹ انفورچنیٹ بلیک مارکیٹ صرف انفینکس کے فون کے ساتھ ہی زیادہ ہو ملا ہے یہ میری رائے ہم بات کرتے ہیں اس دوست کی جس نے مجھے وائس نوڈ کیا اس نے سامنے نہیں آسکتا بار میں آپ کو وائس نوڈ کر دیتا ہوں وہ یہ فون یوز کر رہا ہے اس اثری نوڈ مل باہر بل باہر یہ ایک ایک سب سے بڑی پروblemی ہے انہیں گیس کا سائز ہے بہت موت ہے سلہے یہ کس پائنٹ آف سیوییش کی سکریم دیو ہے اکلیس کس سات کو شنگ دو آپ نے اس کو بہت موت ہے اس کو کہیں کہ تیکنس بڑھا دیا آپ نے اس کو بہت 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 بنا دی دوسری پروblem علیویس کی ہے کہ اس کے سکرین میں نمید ہے لیس کے کلرکس کو آیم خودترین کے نوڑاو وانٹی ہرز پر فرش ریت ہے اس کے سکرین کے کلرز ہیں وہ اور اس کا اپنا ہی لکیمن سیز آپ کو سپر امیلے لیوے پروائید کر رہا ہے تو اس میں جائے کہ آپ اپنے پینل رہے ہیں اور وہ بھی واشت اوٹ کلرز کے ساتھ ہے تو یہ بس اس کے کچھ کونز اگر پروز کی بات کی جائے تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ اس میں نے جین ایدی نائن چین ایمیٹر کے چیپ سیٹ دے دی ہے تو یہ تھا ایک یوزر ریو بھائی ان کو کیمرہ اچھا لگا بھر میں ایک تیکنیکل پرسون ہوں میں کمپارزن کرتا رہتا ہوں تو مجھے اس فون کا کیمرہ اتنا امپریسیو نہیں لگا بھر حمزہ بھائی کو اچھا لگا تو تینکیو سو مچ حمزہ بھائی آپ سامنے تو نہیں آنا چاہتے تھے بھر آپ کی آواز ہم لوگوں نے آڈینس تک بچا دی ہے تو آپ نے اگر یوز کیا ہے انفینکس نوڈ 30 یا آپ اس کو بائے کرنا چاہ رہے تھے تو یہ تھے بھائی آج کی ویڈیو میں پروز اور کونز آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس فون کو کسی فون کے ساتھ کمپیر بھی کرنا چاہتے ہیں اور میری رائے سے آپ کتنا انتفاہ کرتے ہو یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا بس آج کی ویڈیو میں تنگی ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں کسی نے یہ انباکسنگ کسی نے یہ ریویو کسی نے کمپیرزن کے ساتھ تب تک مجھے دے جازت میں ہوں لی بات ماس ایک سے پاکستان بائند آباد اللہ حافظ